Good morning friends, we are going to learn first poem of ninth standard English, Walk a Little Slower Daddy. یہ poem جو ہے آپ وہ بتاتی ہے اپنے خیالات اپنے احساسات کو دوسروں کے ساتھ کیسے باٹنا چاہے آپ کے مدر ہو, فادر ہو, ٹیچر ہو, فرینڈ ہو, بیس فرینڈ ہو, گرینڈ پیرنٹس ہو, نیبرز ہو ان سے کونسی مدد لینا ان سے کیا چیزیں سیکھنا ہے یہ چیزیں اس poem میں ہم ڈسکس کریں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ poem میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں Walk a little slower, walk a little slower daddy, said a little child so small, I am following in your footsteps and I don't want to fall اس میں بچہ کہہ رہا ہے walk a little slower daddy, یعنی daddy آپ تھوڑا دھیرے سے چلیے تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے, said a little child so small ایک چھوٹے بچے نے کہا جو اپنے فادر سے بول رہا ہے I am following in your footsteps and I don't want to fall اور میں آپ کے خدموں کے ساتھ ہی چلنا چاہوں گا اور میں گرنا نہیں چاہوں گا اس words کا, اس line کا مطلب یہ ہے کہ بچے اکثر اپنے parent سے سیکھتے ہیں خاص طور پر اپنے فادر سے جو لڑکے ہوتے ہیں اور مدر سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ فادر دونوں کے لیے لڑکی اور لڑکے کے لیے گرل اور بائے کے لیے دونوں کے لیے ایک مثال ہوتے ہیں اور وہ ان کے foot steps پر چلتے ہیں sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see اب یہاں پر بچہ کہتا ہے کہ آپ کے steps جو ہے آپ کے خدم ہے کئی مرتبہ بہت تیز ہوتے ہیں آپ جلدی چلتے ہیں sometimes they are hard to see یا چلنے کا مطلب ہے زندگی کے سفر میں گزارنا, decision لینا, اچھی باتیں سیکھنا, فیصلے کرنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا sometimes they are hard to see کئی مرتبہ ہم اپنی زندگی میں مشکل فیصلے لیتے ہیں تو بچوں کے لیے خاص طور پر جو کم عمر بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے so walk a little slower daddy for you are leading me تو یہاں بچہ کہتا ہے کہ daddy آپ تھوڑا سلو چلیے کیونکہ آپ مجھے lead کر رہے ہیں someday when I am all grown up, you are what I want to be کسی دن جب میں بہت بڑا ہو جاؤں گا تو اس وقت آپ مجھے lead کر رہے ہوں گے someday when I am all grown up, جب میں بہت بڑا ہو جاؤں گا you are what I want to be, میں آپی کی جیسا بننا چاہوں گا then I will have a little child who will want to follow me اس کے بعد مجھے بھی جو چھوٹا بچہ ہوگا جو میرے خدموں کو follow کرے گا میرے steps کو follow کرے گا اور میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گا and I would want to lead just right and know that I was true اور میں صحیح چلنا چاہوں گا, صدی راہ چلنا چاہوں گا جو آپ نے بتائی ہے اسی راہ کو میں follow کروں گا and know that I was true اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ میں سچا ہوں میں سچا ہوں so walk a little slower daddy for I must follow you یہاں پر بچہ کہتا ہے so walk a little slower daddy تو daddy آپ تھوڑا سلو چلیے دھیرے چلیے for I must follow you تاکہ میں ضرور آپ کو follow کروں اور آپ کے خدموں کے ساتھ میں چلوں چونکہ آپ میرے لیے ایک مثالی فادر ہے ایک اچھے فادر ہے اور میں بھی ایک اچھا بیٹا بنوں گا جب آپ میرے اچھے فادر ہے تو میں بھی ایک اچھا بیٹا بن کر آپ کے ساتھ میں چلوں گا تو یہ ایک پویم ہے جو یہاں پر ایک unknown author کے طرف سے لکھی ہوئی ہے what would happen if the child tried to walk fast and why کیا ہوتا ہے اگر بچہ تیز چلنے کی کوشش کرے گا اور کیوں اگر فادر کوئی تیز چلتے ہیں تو بچہ بھی تیز چلنے کی کوشش کرے گا فارس چلنے کی کوشش کرے گا اور وہ گر جائے گا کیونکہ فادر کے foot steps جو ہے فادر کے جو فیصلے ہیں فادر کے جو سارے کام ہیں وہ fast ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں اور بچوں کو learn کرنے میں سیکھنے میں time لگتا ہے کیونکہ وہ فادر کے foot steps پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ word walk کا مطلب کیا صرف چلنا ہے یا پویٹ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے نہیں چلنے کا مطلب یہاں پر ہے کہ زندگی گزارنا زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح چیزیں سیکھنا بری عادتوں کو چھوڑنا اچھے عادتوں کو اپنانا یعنی you have to walk in the straight way and you have to learn the values you have to learn the method you have to learn all the good deeds all the right things which your father is going to do and that is the real meaning of walk walk with the father what do the foot steps of the father refer to foot steps of the father یعنی father کے خدموں کی نشان کا مطلب کیا ہے the foot steps of the father refers to the life that father lives and want to live in a good manner that is the foot steps of the father refers to the child that leads his way and gives the answer to the little child so this is the end of the poem and i know that you can really enjoy the poem and i think you will like another video on this topic goodbye for now